بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں اگلا حصہ پڑھتے ہیں ماحول کا سہرائی ماحول ڈیزرٹ انوائرمنٹ سہرہ عام طور پر گرم اور خوشک ہوتے ہیں بارش کم ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی ہے یعنی کمی ہوتی ہے سہرہ میں جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے سہرائی علاقوں میں بہت کم جاندار رہتے ہیں سہرہ میں رہنے والے جانور اور پودے اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں یعنی جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں پانی کم ہو لو زیادہ ہو گرمی زیادہ ہو تو پودے یہ سب کچھ برداشت کر کے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں بعض سہرائی پودوں مثلا کمار گندل اور تھور کے پتے اور تنے رسیلے اور گودے دار ہوتے ہیں تھور کے آپ دیکھ رہے ہیں پودے دائیں طرف یہ لمبا سا دنڈا تھور ہے اور یہ جو بڑے بڑے پتوں والا ہے یہ چھتر تھور ہے کیونکہ جوتے کے تلوے جیسا اس کے پتے نظر آ رہے ہیں اور اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور باہن طرف تصویر ہے کمار گندل کی کمار بوٹی بھی کئی لوگ کہتے ہیں انگریزی میں ایلو ویرا کہتے ہیں تو بہت ساری عدویات بھی اس کی بنتی ہیں تو یہ سہرائی پودے ہیں ان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسیلے ہوتے ہیں پتے اور گودے دار ہوتے ہیں ان کے اندر خوراک اور پانی ہوتا ہے جو دیر تک اپنے آپ کو یہ محفوظ رکھتے ہیں اگر پانی نہ بھی ملے تو تاکہ پانی کو محفوظ کر سکیں بچوں بہت سے سہرائی جانور دن کے وقت بلوں میں گھوسے رہتے ہیں اپنے گھروں میں اور رات کے وقت باہر نکلتے ہیں تاکہ موسم کی شدد سے بچ سکیں سہرائی جانوروں میں سامپ، سانڈا، چھپکلی، گیدڑ وغیرہ شامل ہیں اور اونٹ بھی سہرائی جانوروں میں ہی شامل ہے جس کی کوہان میں چربی ہوتی ہے اور یہ بھی کافی سارا پانی اور خوراک اپنے جسم میں محفوظ کر لیتا ہے اور کافی دیر تک یہ سہرائی میں چلنے کے قابل بھی ہوتا ہے کچھ سہرائی جانوروں کی ویڈیوز دیکھئے یہ سہرائی بیڈیا ہے اور ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے اور یہ خرگوش، سامپ اور یہ لومڑی پانی کی تلاش میں پھر رہی ہے یہ دیکھئے گاگلہری یہ بھی سہرائی جانوروں میں شامل ہے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں آبی ماحول کے بارے میں ایکوائٹک انوائرمنٹ آپ کا مطلب پانی یعنی پانی کا ماحول جوہر، جھیل، ندی نالے، دریا اور سمندر آبی ماحول کی مثالیں ہیں دریاؤں یا ندی نالوں میں صاف پانی بہتا ہے جو پہاڑوں پر بارش یا برف کے پگھلنے سے آتا ہے دریاؤں میں مختلف قسم کے آبی پودے اور جانور پائے جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پودے اور کون سے جانور پانی میں موجود ہوتے ہیں یہ پہلوان بندہ پہلوان مچھلی کو اٹھائے ہوئے ہیں بچوں خوشکی میں رہنے والے جانداروں کی طرح پانی میں رہنے والے جاندار بھی اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں یعنی جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں مثال کے طور پر مچھلی کا جسم تکلا نما ہوتا ہے تیکھا ہوتا ہے آگے سے جیسے چرخے کا تکلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں آسانی سے حرکت کر سکتی ہے دیکھیں نا مو آگے پتلا ہے باریک ہے درمیان سے موٹی ہے تو پانی کو چیرتے ہوئے آگے گزر سکتی ہے تو پانی میں سانس لینے کے لیے گل پھڑے اور تیرنے کے لیے ماہی پر ہوتے ہیں گل پھڑوں کو انگریزی میں گلز اور ماہی پروں کو فینز کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کو جب قسائی گوشت کرتا ہے تو سرخ رنگ کے گل پھڑے نکلتے ہیں تو وہ سانس لینے کے لیے ہوتے ہیں اور دائیں طرف مچھلی کو دیکھئے کہ سرخ رنگ کے ہیں وہ ماہی پر ہیں یہ تیرنے کے لیے مدد دیتے ہیں مچھلی کو بچو آبی محول کی ایک خوبصورت ویڈیو دیکھئے تیرتی ہوئی مچھلیاں پانی کے اندر کچھوا اور اچھلتی ہوئی مچھلے اور یہ دیکھئے شکار بچو دریاؤں کے برعکس سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے سمندر کے اندر اور ساحل پر مختلف قسم کے آبی پودے مثلا ناریل جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور کائیاں یہ بائیں طرف بہت سی کائیاں سبز رنگ کی نظر آتی ہیں ال جی جی سے کہتے ہیں تو مثلا ناریل اور کائیاں پائے جاتے ہیں یہ آبی پودے ہیں سمندری کائیاں آبی جانوروں کے لیے خوراک کا بڑا زخیرہ ہے یہ جو بائیں طرف کائیاں نظر آ رہی ہیں یہ سمندری جانور ان کو کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں بچو سمندری جانوروں میں جیل مچھلی جیلی فش ستارہ مچھلی سٹار فش گھونگے سیپیاں کےکڑے جھینگے مختلف قسم کی مچھلیاں کچھوے اور سمندری پرندے شامل ہیں آگے کچھ کی ویڈیو بھی دیکھیں گے ہم یہ دیکھئے ستارہ مچھلی اور یہ جیل مچھلی دیکھئے جیلی فش آبی حیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے جاتے ہیں کہ پاکستان کے سمندر کا نام بتائیں یہ کن سوبوں کے ساتھ منسلک ہے بچو اب ہم پڑھتے ہیں انسانی ساختہ ماحول انسان کا بنایا ہوا ماحول پاکستان کے قریبا 65 فیصد لوگ دہاتی ماحول میں رہتے ہیں یہ ماحول نسبتاً کھلا پرسکون اور صاف ہوتا ہے عبادی کم ہوتی ہے ٹریفک اور کارخانوں کا شور اور دھوہ نہیں ہوتا یہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا دار و مدار زراد پر ہوتا ہے بچو دہات کی نسبت شہروں میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کاروبار یا نوکری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لیے لوگ دہات اور قسموں سے نقل مکانی کر کے شہروں میں آباد ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے آبادی میں اضافہ سے رہائش اور دوسری سہولیات مثلا صاف پانی کی فراہمی صفائی گندے پانی کا نکاس ذرائع آمد و رفت کی سہولت میں کمی ہو جاتی ہے ظاہر ہے آبادی زیادہ ہو جائے تو سہولتیں کم ہو جاتی ہیں گاڑیوں کی آمد و رفت اور کارخانوں کی وجہ سے اکثر گرد و غبار اور دھوہ ہوا میں ملا رہتا ہے یہ شہروں کی بات ہو رہی ہے مختصرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہری محول نسبتا زیادہ مصروف تیز رفتار اور آلودہ ہوتا ہے دیکھیں گاڑی پر کتنا رش ہے آلودگی کے ہماری زندگی پر اثرات شہروں میں دھوہاں گرد و غبار ٹریفک اور بے ہنگم موسیقی کا شور دن بے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت دھوہاں ہوتا ہے بہت گندگی ہوتی ہے اور ٹریفک کا بے ہنگم بے ترتیبہ شور اتنا اور جگہ جگہ بلند آواز سے موسیقی چل رہی ہے تو کان پھٹنے کو آتے ہیں اکثر شہری آبادیوں میں کودے کرکٹ کے بڑے بڑے دھیر نظر آتے ہیں فصلوں میں کھادوں اور کرم کوش ادویات کا چھڑکاؤ بھی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے کرم کوش ادویات کیڑے مارنے والی دوائیں یہ جو فصلوں کو چھڑکی جاتی ہیں تو اس سے نزلہ زکام اور دوسری بیماریاں انسانوں کو اور حیوانوں کو لگتی ہیں اس طرح آلودگی کے ہماری زندگی پر بڑے بھرے اثرات مرتب ہوتے ہیں عزیز بچوں قدرتی آفات جیسے سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کے بعد کی صورتحال بڑی گھمبیر ہوتی ہے بڑی خراب ہوتی ہے گندہ اور بدبودار پانی آلودگی کی بدترین اور خطرناک ترین قسم پیدا کرتا ہے جو بڑے بیماریاں پیدا کرتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی دو ہزار دس میں سیلاب آیا جس سے بہت زیادہ جنوبی پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں بڑے بیماریاں پر تباہ کاری ہوئی آلودگی توسنی میں کھے ارشاب بھلا گ vielenہ مناسب ہوں رہا کھے موسیقی